ان کے برتنوں میں کھانا نہیں کھاتے تھے اور کسی طرح کا میل جول وہ غیر اقوام کے ساتھ نہیں رکھتے تھے اسی خطرے کے پیش نظر کہ بعض تاریخ کے ادوار میں ہم نے غیر قوموں کے ساتھ اپنے تعلقات استوار کیے اور ہم اسیری میں چلے گئے اور اسیری کے بعد جو لوگ واپس آئے انہوں نے پھر بلکل دوسرا رویہ جب اختیار کیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غیر قوموں پر ان کا کوئی اثر نہ رہا کیونکہ وہ ان سے ملتے جلتے نہیں تھے اور کبھی کبھی ہم اسی ہی لوگ بھی ایسے رویوں کا ارتکاب کرتے ہیں سائیکل کی ایک بہت خوبصورت مثال میں پڑھتا ہوں دیتا بھی ہوں استعمال بھی کرتا ہوں ہم اپنے گھروں میں ایکسرسائزر استعمال کرتے ہیں ایک سائیکل سی ہوتی ہے سٹینڈ پر گھڑی رہتی ہے ہم چلاتے رہتے ہیں کہیں پہنچ نہیں پاتے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایکسرسائزر کا زمین کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوتا لیکن ہم کسی بائسیکل پر بیٹھ کر بڑی آسانی کے ساتھ چند لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں کیونکہ بائسیکل کے پیئے کا زمین کے ساتھ بڑا گہرا ربط ہوتا ہے رابطہ ہوتا ہے اور اسی طرح اگر ہم ایک ایکسرسائزر کی طرح بیٹھ کر مشکہ کرتے رہیں گے لوگوں کے ساتھ ملے جلیں گے نہیں لوگوں کے ساتھ ہمارے روابط نہیں ہوں گے ہم انہیں کیسے خدا کا کلام مسیح کی محبت بیان کر سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ ہمارے روابط عام لوگوں کے ساتھ ہو اور ہم ان لوگوں جیسا رویہ اختیار نہ کریں جیسا انہوں نے تاریخ کے بعض ادوار میں اختیار کر رکھا تھا ایک اور بہت خوبصورت بات ہم یہ دیکھتے ہیں عزرہ اور نحمی دونوں کتابوں کا متعلق کریں تو یہ دونوں دعا کرنے والے لوگ تھے صاحب دعا تھے عزرہ کے کتاب دیکھیں اور اس میں ان تمام خوالہ جات کو دیکھیں جہاں عزرہ کی دعا کا ذکر ہے کہاں وہ دعا کرتا ہے کب وہ دعا کرتا ہے کس کام کے لئے دعا کرتا ہے اور نحمیہ کی کتاب کو دیکھیں بادشاہ کا ساکی تھا اور ایک دفعہ اسے اپنی جان کا خطرہ پڑ گیا نحمیہ کی کتاب میں ہم پڑتے ہیں جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر تھا تو بادشاہ نے اسے پوچھا تیرا چہرہ کیوں ڈاس ہے باوجود کے تو بیمار نہیں نحمیہ ڈر گیا کیونکہ فارس کی تاریخ میں کئی بادشاہوں کو زہر کھلا کر کھلا کیا گیا تھا اور بادشاہ کا انتہائی قابل بھروسہ شخص جو ہوتا تھا وہ بادشاہ کا نان بھائی یا خان سامن اور میں پلانے والا شخص جس عام طور پر ہم ساکی کہتے ہیں اگر کسی کے دل میں کھوڑ جنم لے لے تو بادشاہ کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ اس کا ساکی اسے زہر پلا دیا جب بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا بیمار بھی نہیں تو تیرا چہرہ کیوں اداس ہے تو بادشاہ کو خطرہ یہ پڑا کہ شاید یہ میرے خلاف کسی سازش کا حصہ ہے یہی وجہ ہے اس نے جلد جلدی اپنی دلیل بادشاہ کو پیش کی کہ جناب میرا چہرہ کیوں اداس نہ ہو وہ شہر جہاں میرے باپ جادہ کی ہڈیاں ہیں مجھاڑ پڑا ہے اور مجھے واپس پھیجا جائے مجھے جانے کی اجازت دی جائے تو ہر بات جب آپ دیکھیں گے ازرا کی ہر بات جو دیکھیں گے نہمیاں کی انہوں نے ہر چیز کے لیے کئی کی ہفتے دعا کی اور میری دانشت پہ ہم پاکستانی کلیسیاؤں کو نہمیاں اور ازرا دونوں کی زندگی سے ایک ترس ضرور سیکھنا چاہیے کہ ہماری کلیسیاؤں میں دعا کرنے کی عادت پڑے دعا کرنا روح اور جان کے ساتھ بڑے اعتماد کے ساتھ اور ازرا نے یہ کیا نہمیاں نے یہ کیا اور ایک بار میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ ازرا اور نہمیاں کی ان دعاوں کا مطالعہ کریں جو ان دونوں کتب میں درج ہے کہ آپ خوبصورت الفاظ ان کے بعض دعایں لمبی ہیں بعض اختصار کے ساتھ ہے اور میرے نزدیک دعا کی توالت پرتاثیر ہونے کی کوئی زمانت نہیں ہوتی خدا کے سامنے ہم کس نیت کے ساتھ آتے ہیں کس نیت کے ساتھ بیٹھتے ہیں دعا کا تعلق اس بات سے ہے اگر آپ خدا کے حکم کو دیکھیں کیا ہے وہ بائبل کا خدا یہ بیان کرتا ہے اہوار کی کتاب میں گیرمے باب میں کہ بائبل کا خدا آبدین سے یہ چاہتا ہے کہ جس طرح وہ پاک ہے اس طرح وہ بھی پاک بنے اس بات کو دہرایا پترس نے اپنے پہلے خط میں خدا کا وہ بیان کرتا ہے خدا نے کہا پاک بنو کیونکہ میں پاک ہوں اور خدا مجھے سنسی نے کیا مبارک بادی بیان کی ہے ایسے شخص کی مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے اگر ہم خدا کے پاک کلام کے ان احکامات کو اپنے سامنے رکھیں ہیں تو ہم خدا کے طالب کے ہم خدا کے دیدار کے طالب ہوں گے عزرہ نہمیہ خوبصورت اسباق کے حامل کتب ہیں لیکن ان سب سے بڑھ کر ہم یہ چیز جانیں کہ عزرہ اور نہمیہ مسیح خدا متبادل نہیں ہو سکتے ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ عزرہ اور نہمیہ اپنی کتب میں اپنی باتوں میں کس بات کی نشان دہی کرتے ہیں پرانا اہدنامہ ہو پرانے اہدنامے کا کوئی سائیفہ ہو جو بائبل مقدس کے کینن کا فہرستِ کتبِ مسلمہ کا حصہ ہے ہر کتاب ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کا نام خداون یسو مسیح ہے